اسے ایک بڑی بھینکر اور بہت بری خبر صبح صبح آ رہی ہے ایک بس جس کو لے کر ابھی تک اس بات کی پشتی نہیں کی گئی ہے کیا یہ بس واقعی کٹرا کی طرف جا رہی تھی کیا یہ ماتاوشن دیوی کے شردھالو تھے یا یہ بس کشمیر کی طرف جا رہی تھی اس کو لے کر ابھی تک کلیارٹی کے ساتھ کچھ نہیں کہا گیا ہے لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ لگ بھگ دس لوگوں کی اس بس حادثے میں موت ہو گئی ہے اور بطالس کے قریب قریب لوگ ہیں جو زخمی ہیں جنہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو لائے گیا ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو میں جو وہاں پر کام کرنے والے سینئر آفیسر ہیں جن سے میری بات ہوئی ہے انہوں نے اس بات کی پشتی کی ہے کہ بیالس کے قریب قریب لوگ زخمی ہیں جو گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو کی امرجنسی میں پہنچ گئے ہیں اس کے علاوہ ایک ڈیڈ باڈی یعنی ایک وقتی کا شو بھی جو ہے جمعو کے سوطر نے یہ بھی کہا کہ لگ بگ دس کے قریب قریب ڈیڈ باڈیز ہیں دس کے قریب قریب شاہو ہیں جو اس سمیں ججرکوٹلی میں ہیں اور وہاں سے ان کو بھی گورنمنٹ میڈیکل کالج جمعو لائے جا رہا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم کیا جائے گا اور باقی تمام فارمالٹیز مکمل کی جائیں گے اگر جمعو کٹرا روٹ کی ہی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں جمعو کٹرا روٹ پر ایک اور حادثہ ہوا تھا جس حادثے میں کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے اس سے پہلے ایک آتنگ کی حملہ بھی اسی روٹ پر ہوا تھا اس کو لے کر بھی انیشل جو جانکاری تھی اس جانکاری میں یہ کہا گیا تھا کہ سلینڈر بلاس تھا لیکن جیسے جیسے جانکاری جھٹی گئی پولیس نے این آئی نے پروب کیا تو صاف ہو گیا کہ اس میں پینسل بم کا استعمال کیا گیا تھا لیکن آج کا یہ جو حادثہ ہوا ہے ابھی تک جو جانکاری جھٹا پائے ہیں ہم اس جانکاری میں یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید بس جو ہے وہ راستہ بس کو جو ہے پتا نہیں چلا تو بس جو ہے غلط راستے پر نکل گئی جس کے چلتے حادثہ ہوا ہے اس سمیے وہاں پر سی آر پی اے پولیس اور باقی تمام ٹیمیں موجود ہیں ایمولنسز کو فوراں بلایا گیا اور زخمی جتنے بھی ہیں انہیں ہسپیٹل بھیجا گیا ہے اور جو جن لوگ کی مرتی ہوئی ہے اس دکھت حادثے میں جن لوگ کی موت ہوئی ہے ان لوگ کے شعبوں کو گورنمنٹ میڈکل کالیج جمعو لائے جا رہا ہے ایک کرین بھی لائی گئی ہے ایک کرین بھی وہاں پر موقع پر لائی فوراں لائی گئی تاکہ جو لوگ بس کے اندر ٹرائپ ہیں یعنی بس جب گری ہے کیونکہ بہت بڑی بس ہے شاید جو جانکاری مل رہی اس کے مطابق ویڈیو کوج بس ہے تو اس کو لے کر یہ کہا جا رہا کہ بہت سارے لوگ ابھی بس کے اندر ٹرائپ ہو سکتے ہیں فسے ہو سکتے ہیں ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور ابھی تک کی شروعاتی جو جانکاری ہے اس میں یہی آ رہا ہے کہ یہ بس امرت سر سے آ رہی تھی اور اس میں بہار کے لوگ جو ہیں اس بس میں بیٹے ہوئے تھے اور یہ شاید ماتا ویشن دیوی کے دشن کرنے کے لئے کٹرا جا رہے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد جو ہے اس بس کے ساتھ حادثہ جو ہے جہجر کوٹلی کے پاس ہوا ہے حالانکہ ڈپٹی کمیشنر جمبو نے جو ابھی تک انہوں نے آدھیکارک طور پر کہا انہوں نے سات لوگوں کی موت کی پشتی کی ہے اور چار آدمیوں کے گمبھی روپ سے گھائل ہونے کی بات کی ہے لیکن جب میں نے گومنٹ میڈکل کالج سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یارہ کے قریب قریب لوگ ہیں جن کی اس بس حادثے میں موت ہو گئی ہے اور بیالس کے قریب قریب لوگ ہیں جو زخمی ہیں حالانکہ اس میں اگر آپ آفیشل میں دیکھیں گے تو وہ کہہ رہے ہیں جی بارہ لوگ زخمی ہیں جبکہ گومنٹ میڈکل کالج میں بیالس کے قریب قریب لوگ جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں جو لوگ اس بس حادثے میں زخمی ہوئے ہیں بہت بری خبر اور وہ بھی بالکل صبح صبح اتنا بڑا حادثہ جو ہے جمہو کٹرا روٹ پر ہوا ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جمہو کٹرا روٹ پر لمبے وقت سے کوئی حادثہ نہیں ہو رہتا بہت سڑک کا جو نرمان ہوا ہے وہ کمال کا ہوا ہے فور لین روڈ ہے اس طرح کی کوئی اس طرح کا حادثہ ہونے کی سمبھاونا بہت کم ہے لیکن جب آپ اوور سپیڈنگ کریں گے گاڑی بہت تیزی کے ساتھ چلائیں گے یا مان لیجے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور غلط راستے پر آپ نکل گئے اس کے چلتے حادثے ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن شروعاتی جو جانچ مل رہی ہے شروعاتی جو جانکاری ہم جھٹا پائے ہیں اس میں یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ اس بس حادثے میں جن لوگوں کی موت ہوئی ہے یارن لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بیالس کے قریب قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں آپ کوشش کریں گے کہ اور جو جانکاری ہمیں ملتی ہے لیکن بہت بری خبر ہے بہت بڑا حادثہ ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کل جو ہے جو ہے دوڑا جم جمو دوڑا جمو کشتوار روٹ کے اوپر بھی ایک حادثہ ہوا ہے اس حادثے میں بھی ابھی تک جو بتایا گیا لگ وقت تین لوگوں کی وہاں پر بھی موت ہوئی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حادثوں کا سلسلہ جو ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اور اس میں نے آپ کو کہا کہ فلحال جو بالکل شروعاتی جانکاری ہے اس جانکاری میں یہی بتایا جا رہا ہے بس جو تھی وہ کٹرہ کی طرف جا رہی تھی اور اس بس میں جو ہے حادثہ ہوا ہے کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ویجولز میرے پاس آتے ہیں وہ ویجولز بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن شروعاتی جو جانکاری ملی ہے اس شروعاتی جانکاری میں یہی ہے کہ ایک بس جو عمرت سر سے کٹرہ کی طرف جا رہی تھی ججرکوٹلی کے پاس اس بس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں یاران لوگوں کی موت ہوئی ہے بیالس لوگ زخمی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس بس میں جتنے بھی لوگ سوار تھے یہ بحار کے لوگ تھے اور شاید یہ ماتوشن دیوی کے درشن کرنے کے لئے کٹرہ جا رہے تھی یہ جانکاری شروعات میں بھی جوٹا ملی ہے اور جانکاری ملے گی آپ کے ساتھ ضرور ساجہ کریں گے